بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِلَا لَهُمْ عَامِنُوا كَمَامَنَ النَّاسِ قَالُوا نُؤْمِنُوا كَمَامَنَ الصُّفَحَا عَلَىٰ اِنَّهُمْ هُمْ وَصُفَحَاؤُ وَلَا قِلَّا يَعْلَمُونَ اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایک تو وہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں در حقیقت وہ اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِلَا لَهُمْ عَامِنُوا اِمَانَ لَيَاؤُ یعنی سیدھی نیت سے ایمان لے آؤ یعنی منافقت کو چھوڑ دو پھر وہ کیا کہتے ہیں قَمَامَنَ النَّاسُو جیسا کہ باقی لوگ ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ وَإِذَا قِلَا لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمِنُوا ایمان لے آؤ قَمَامَنَ النَّاسُ جیسے باقی لوگ سچے پکے مومن ہیں ایمان لے آئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ لہم صلوات اللہ لہم آجمعین اور تم بھی ایمان لے آؤ قَالُو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے ہیں قَمَامَنَ النَّاسُ جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے اللہ یعزو باللہ حضرتِ بلال سلمان بوزر مقداد حضرتِ عبو بکر جنہوں نے اسلام پر سب کچھ نشاور کر دیا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی شیرِ خدا یہ سب پکے مومن ہیں اور مخلص ہیں حضور کی اہل بیت اور صحابہ کرام یہ پکے مومن ہیں مخلص ہیں اہلِ بیت صحابہ کرام کا ایک منفرد مقام ہے لیکن یہ جو منافق لوگ تھے اللہ یعزو باللہ نکلِ کفر نہ کفر باشد یہ مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوب خبر لی اللہ نے فرمایا اللہ خبردار اِنَّا هُمْ هُمُصْفَحَا یہ خود ہی بے وقوف ہے وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان کو عِرْم نہیں ہے یہ خود ہی بے وقوف ہے اگر یہ سمجھدار ہوتے تو حقیقت کو مان لیتے اللہ کو مان لیتے اس کے پیارے رسول کو مان لیتے قرآن کو مان لیتے اور منافقوں کی اور سادش یہ تھی وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یعنی پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے عَلَا يَعْزُمِ اللَّهِ اور جب زہری ملاقات کرتے وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا مومنوں سے ملتے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں یعنی منافقانہ چال چلتے تھے اوپر زبان سے کہتے تھے ایمان اور قلمہ ان کے دل میں نہیں تھا وَإِذَا خَلَوْا اِلَا شَيَّاتُوا اِنِهِمْ جَبْزِ اپنے شیطانوں کو ملتے ابو جاہل جیسے ابو لاب جیسے امیہ بن خلف جیسے خوبہ ساہ کو ملتے پھر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قَالُوا ان کو کہنے لگتے اِنَّا مَا أَكُمْ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُو مُسْتَحَزِئُونَ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں ان کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مزاگ اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ استعزاء فرماتا ہے یعنی جو اس کے شان شان ہے وہ ان کے ساتھ کرتا ہے ان کا مزا کرتا ہے وَيَمُدْدُّهُمْ اَوْرْ گھیر رکھا ہے ان کو فِي تُغْيَانِهِمْ یہ گمراہی میں ہیں جَعْمَهُونَ حیران پھرتے ہیں یہ بھٹکتے ہیں حَاُولَا لَا إِلَا حَاُولَا وَلَا إِلَا حَاُولَا قرآن پاک میں اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا لَا إِلَا حَاُولَا وَلَا إِلَا حَاُولَا یہ بھٹک رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں تو اس لیے جو لوگ اپنی زندگی منافقانہ انداز میں بسر کرتے ہیں ان کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے کوئی ان کی عزت نہیں ہوتی وہ کسی دھرم کے نہیں رہتے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت علیٰ ایمان مانگتے ہیں اور یہ جو اس قسم کی چالیں چلتے تھے منافق لوگ لا إلَا حَاولَا وَلَا إِلَا حَاولَا نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا الْمُنَافِقِينَا فِدْدَرْكِ الْأَسْفَالِ مِنَ الْنَارِ یہ منافق دوزق کے سب کے سے نچلے طبقہ میں ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت علیٰ ایمان طلب کرتے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں استقامت ایمان کے لیے کچھ اس انداز میں سناگو ہیں رت دھیمے دھیمے ٹور رت باندھی دڑک نہ ساندھی ہم تبا کمزور شالہ مول سلامت نیمہ راہ وچ لڑ دم چور شالہ مول سلامت نیمہ راہ وچ لڑ دم چور رت دھیمے دھیمے ٹور یعنی خاجہ غلام فرید فاروق عاظم راضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں اور وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں یعنی یہ زندگی کی جو گاڑی ہے احتیاط سے چلاو یعنی برہی سے بچو بے اہیئی سے بچو منافقت سے بچو جھوٹ اور فریب سے بچو کفر اور شرک سے بچو جھوٹ سے بچو جو بات ہے سچی کہو پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں شالہ مول سلامت نیمہ راہ وچ لڑ دم چور مول ایمان اللہم من آییتہو مننا فآہیہی علی الاسلام ومن تففیتہو مننا فتففہو علی الیمان راہ وچ لڑ دم چور ختم نبوت کے منکر وہ چور ہیں ختم نبوت کے ڈاکو اہل بیعت کے منکر وہ چور ہیں صاحب اے رسول کے گستاق وہ چور ہیں حرم مصطفیٰ کی بیادبی کرنے والے وہ چور ہیں اور یہود و نصارہ غلط اور گمرہی کے راستے پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی راستے میں ہمیں ملتے ہیں مجھے لیکن اے اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں شالہ مول سلامت نعمہ راہ وچ لڑ دم چور الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابک یا حبیب اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین سلامتی україн سلامتی سلامنا سلام